بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اکثر لوگوں کی یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ میری اولاد نافرمان ہے بیٹا ہے یا بیٹی اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بی بی نافرمان ہے ہماری تو دعا یہ ہے کہ اللہ آپ کی بی بیوں کو بھی اور بچوں کو بھی فرما بردار نیک اور صالح بنائے لیکن تھوڑی سی تکلیف آپ بھی کر لیں اس کی برکت سے انشاءاللہ ضرور اللہ آپ کی اولاد کو اور آپ کی رفیق حیات یعنی آپ کی بی بی کو بھی اللہ نیک بنائیں گے وہ آسان سا وظیفہ ہے فجر کی نماز کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا شہید ہو اور یہ پڑھنا اگر کوئی بیٹا نافرمان ہے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے یہ آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے بی بی نافرمان ہے تو اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اکیس مرتبہ پڑھیں اسی طرح اگر آپ کی بیٹی نافرمان ہے تو اس کی بھی پیشانی پہ اپنا دائیں ہاتھ رکھیں یعنی ماتھے کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ کے اکیس مرتبہ پڑھیں یا اللہ ہو یا شہید ہو اور دم کر دے اور یہ اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اب ان کا رویہ بدل گیا ہے مزاج کے اندر فرق آ گیا ہے تبدیلی آ گئی ہے نافرمانی ختم ہو گئی ہے فرما برداری کے آثار آپ کو نظر آنے لگے تو اس وقت تک یہ دم کرتے رہے ہیں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے یعنی ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے اگر نہیں پڑھ سکتے دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہی الفاظ یا اللہ ہو یا شہید ہو ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے تصور میں آپ ان کی طرف فوق دے بیوی نافرمانہ اس کا تصور کر کے فوق دے اور بیٹا نافرمانہ اس کا تصور کر کے اس کی طرف فوق دے بیٹی نافرمانہ اس کا تصور کر کے اس کی طرف فوق مار دیں اور دل کے اندر یہ سمجھیں کہ میں نے پاس بیٹھ کر ان کے روبرو سامنے بیٹھ کر اس کو دم کر دیا ہے انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا آسان عمل یہ ہے اگر آپ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے ان کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دم کریں تو وہ آسان بھی ہے مختصر بھی ہے اس کا فائدہ جلد ہوگا اور اگر آپ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کوئی آپ کو اس میں دکت ہے کوئی رکاوٹ ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے تنہائی میں بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے آپ دم کر دیں انشاءاللہ اللہ ان کو فرما بردار بنائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وزیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ